2009 لینڈ کروزر کسٹمر نے کمپلینڈ کیا کہ اس کا جو ریئر ایسی ہے پیچھے کا ایئر کنڈیشن ہے اس کا بلور فین کا جو سپیڈ ہے وہ فل پہ چلتا ہے ایک دو اور تین نمبر پہ کام نہیں کرتا ہے ابھی ہم اس کو کھولیں گے پیچھے ریئر ایسی کو اور دیکھیں گے کہ اس کا اندر کیا مسئلہ ہے آئیے اس کو کھولتے ہیں یہ لیف سائیڈ میں اس کا ایو اپریٹر آتا ہے ابھی ہم اس کو کھولیں گے دیکھیں گے کہ اس کا اندر کیا مسئلہ ہے یہ اپریٹر ہے اس کا لیف سائیڈ میں لگا ہوا ہے اس کھول کو پہلے نکالتے ہیں تو کھول کو نکالیں گے یہ سیٹ بیٹ کا کھول کھولیں گے کھول دیا سیٹ بیٹ پہلا 14 نمبر بولٹ ابھی سپریٹ کھول کرتے ہیں کھول کو کھول دیا کھول کو آپ بھی اس کا ایو اپریٹر سے گیس ریفریجرینٹ نہیں نکالیں گے اس کو آئیسے طریقے سے کھولیں گے کہ گیس کا ریفریجرینٹ کا نکسان نہ ہو یہ دو تین بولٹ نکالنے کے بعد معمول ہی شاہ اپریٹر کے پیچھ آتا ہے یہ اس کا جو ریزیسٹر خراب ہو گیا ہے دیکھیں گے لوکیشن بتائیں گے یہ جگہ ہے یہ اس کا بلور فین کا ریزیسٹر لگا ہوا ہے دو بولٹ ہے دو سکرو ہے چوٹے سکرو ڈرائیور کا یوز کر کے ابھی ہم اس کو نکالیں گے اور آپ کو دیکھائیں گے سکرو ہے اس کو بلور فین کے سپیڈ کو کانٹرول ہے بلور فین سپیڈ کانٹرول ہے بلور فین سپیڈ کانٹرول ہے دیکھیں بلکل راست ہو گیا ہے گا لگیا بلکل اس کا جو مسئلہ تھا بلور فین سپیڈ 123 نمبر کام نہیں کر رہا تھا اور 4th نمبر بے کام فل سپیڈ بے کام کر رہا تھا اب اس کو نیا آٹرول کریں گے بعد میں فکس کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ 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 یہ جگہ ہے یہ جگہ یہ ہے یہ جگہ پکس ہوتا ہے اس کو پورا نکالنے کے لیے ریفریجرینٹ کولنا چاہیے ہم لوگوں نے صرف اس کی چار بورڈ کول کے شائٹ بھی کر کے نکال لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے